مانور کا اللہ 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 تاج مالے دیکھ کر تیرا بھی مانور کا آج مالے دیکھ کر تیرا امامانور کا تاج مالے دیکھ کر تیرا امامانور کا سر جھکاتے ہیں لیانی بور پالا نور کا اللہ 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 تین نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تین نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ لوگوں کو تو حضور کے نور ہونے پہ شک ہے حضور بشر بھی ہیں نور بھی ہیں لیکن ایسے بشر نہیں ہیں ہم جیسے وہ ایسے بشر ہیں کہ ان کی بشریت پر جب نورانیت غالب آ جائے نا تو نورانی فریشتوں کے سردار جبریل امین کی حد ختم ہو جاتی روح جاتے ہیں حضور اس سے بھی آ جاتا ہے آل حضور کا عقیدہ دیکھئے کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ تم حضور کے نور ہونے بھی شک کرتے ہو مجھ رضا سے پوچھو تو میرا عقیدہ وہی ہے جو صحابیوں کا ہے وہی صحابیوں والا عقیدہ بیان کیا کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ 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 کوئی کہیں کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ آلہ حرد کا نہیں بلکہ صحابی کا ہے کوئی صاحب یہ سوچنے پر مجبور ہے تو میں اس کا حل کر دوں اللہ 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 اسی قسینے میں سے وہ شیر نکال لیتے ہیں خلیفہ سوئیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر قبی صاحب رضا تسیم صاحبی نے فرمایا اور یہ کی کمپیرنگ کا ایک خاصہ ہے کہ لوگ بور ہیں کمپیرنگ کرنے والے کرتے ہیں لیکن ان کی کمپیرنگ کے اندر روایات بھی ہوتی ہیں وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں کچھ سمجھنا بھی چاہتے ہیں فاللہ ان کے علم میں مزید برکتیں ادا فرمائے اور ان کے الفاظوں میں اور نکان ادا فرمائے تو اسی حضرت عثمان غنی کا ذکر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو شہزانی ہیں یہ کے بعد لیگ رہے ہیں ان کے لئے کامی آئیں کبھی؟ میں اپنے مقصد کی بات ہاں کر رہا ہوں واقعات کو چھوڑ کر دو شہزانی ہیں کبھی؟ تو دو شہزان جب ملی تو صحابہ اکرام نے حضرت عثمان غنی کو ایک لقب دیا وہ لقب کون سا تھا؟ ذن نورین ایک وجہ تسمیہ اس کی یہ بھی ہے وہ ابھی کہی ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ذن نورین ذن نورین کہتے ہیں دو نور والا کیا؟ ذن نورین دو نور والا کون کہتے تھے؟ صحابی نا؟ وہ صحابی تھے وہابی تھو نہیں تھے؟ صحابی تھے وہابی تھے صحابی تھے کہا کیا کہا؟ دو نور والا ہے کہ کی دائمیانا کرئی ہے فاورا یہ صحابی تھا کی دائمی نہیں تو اس شہز کو پڑھ لیں کہ نور کی سرکار سے بایاد و شاہا نور کا نور کی سرکار سے بایاد و شاہا نور کا اللہ 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 یہ ساؤنٹ اپرٹ جو کر رہے ہیں وہاں گئی بیٹھے ہیں انہوں ابھی بھی کچھ شٹنگ چینج کیے جس سے میری آواز مجھے بعد میں آ رہی ہے تو جو چل لیتی وہ جلائیں اس کو نہ چھڑیں کہ سننے میری آواز کو آپ تو جو شٹنگ چل لیتی اس کو جلائیں بڑی مہربانی نفیل ناکھ میں کوئی چھے چھاڑی ہونا چاہیے ایک ساؤن چل لے چلا ہو بڑی 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 ٹھیک ہے اب اس ناکھ کا وہ شرپ پروریم میں جو حسنین کریمین کی شان میں عالی عزاد لکھا ہے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاند ایک سینے تک مشابہ ایک بار سے وہاں قدر حسن سینے ان کے جاموں میں نیمہ مہربانی ایک سینے تک مشابہ ایک سینے تک مشابہ ایک سینے تک مشابہ بڑی 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 موسیقی 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 محثل میں آیا محثل سے پہلے بھی کسی نے مجھے فرمایش کی ایک نات کی فرمایش میں بری قرد ہوں کہیں میں بھول نہ جاؤں وہ پھر آج رہ جائے گی رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے ارزاب تجلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے ارزاب تجلتے ہیں وہ ہی بھرتے جونیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میرے مفل کے اندر ایک بندہ اٹھ جائے اور اردو میں کہے مجھے کہ اویس بھائی یہ کلام سناو میں سمجھوں گا نہیں سمجھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اردو کو کوئی انگریز میں کہتا ہے تو تھوڑا بہت جان لوں گا کوشش کروں گا کوئی فرنس میں شروع ہو جائے یا کوئی چینس میں شروع ہو جائے یا کوئی جیکنس میں شروع ہو جائے میں کہوں گا بھرت چا کہتا ہوں یہی کہوں گا چا کہتا ہوں بھائی بھڑی جانتا جب سمجھوں گا یہاں کروں گا چاہتا وہ دیوبندی کہتے ہیں ماذا اللہ حضور نے اردو ملسہ سے دیوبندی سے سیکھی اعلیٰ اعلیٰ اقنات میں کہتے ہیں کہ ایسا امی کس لیے منت کشے استاز ہو کیا کہ فائد اس کو اقرار ربک الاکرم نہیں جبیر نے تو اقرار ربک فرمائے میں آن ابی خاری جبیر نے اقرار ربک فرمائے میں آن ابھی خاری جبیر نے اقرار ربکی ملسہ سے دلدی پھار بھاری پھر کہتے ہیں اقرار ربوظ کرد اپنے سلسد لگا کر کوئی طاقہ کے ساتھ جبیر کو پسینا آ لیا جبیر کو پسینا آ لیا جبیر کی طاقت ایک فرق کا حصہ مارک دنے دباؤتا ہے پھر روز یہ بھائی آئی جبیل کو کہ اے جبیل یہ کہو تمہاری وقات کیا ہے اب دیکھئے مدینہ منمرہ رہے ہیں دنیا کے ہر ہر کونے سے بننے جاتا ہے ریش ہے اورڈو بولنے والا ہندی بولنے والا یہ رکھیں آگے ہیں کے لئے کیوں اپنے انداز میں خانت دے صدریا اور سنگوہ سنتے ہیں وہ سمجھ نہیں وہ ہی